موسیقی 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 وفاقی حکومت بجلی کے معاملے پر خیبر پختونخوا کے عوام سے انتقام لے رہی ہے وفاق نے صوبے کے حصے کی بجلی پہلے سے کم کر دی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ پوری نہیں کی جا رہی وزیراعلا خیبر پختونخوا علی امین گنڈہ پرکہ کہنا ہے کہ پی دی ایم حکومت امیشہ کی طرح جھوٹ بول رہی ہے ہم چھپ نہیں رہیں گے وفاق سے جواب مانگیں گے وفاقی حکومت کو خیبر پختم خواہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا رویہ درست نہ کیا تو عوام باہر نکل کر ان کا رویہ درست کر لیں گے ہم پورا دعون کر رہے ہیں فارم سندالیس کی پیداوار حکومت دعون نہیں کر رہی بڑی عید کا دوسرا دن خوابوں کے نام ہر گھر میں محفل سجائی گئی ناشتے میں نہاری اور سیری پائے کھائے گئے دوپہر کو کورما اور بیفلاو مٹن بریانی کڑا ہی گوشت دسترخان کی زینت بنا تو کوفت بریانی اور شامی کباب سے مہمانوں کی توازو کی گئی نمکین بگوانوں کے ساتھ رائیتے اور سلات کا بھی خوب احتمام کیا گیا میٹے میں آئس کریم اور کھیر پیش کی گئی رات کو بار بیکیو کی پارٹیز مسالے دار تکے بوٹی سے عزیزوں اور دوستوں کی خاطر توازو کندوروں پر بھی رش کسی کو روغنی تو کسی کو کلوین کی والے نان پسند ران روز کرنے والوں کی بھی چاندی گجرانوالا میں ورڈ چیمپئن انام بھٹ بھی مزے مزے کے پکوان تیار کرنے لگے کراچی کے شہریوں نے فوڈ سٹریٹ برنس روڈ کا رخ کر لیا مزے مزے کے کھانوں سے لطف اندوس ہو رہے بچوں کی عید کی چھٹیوں میں موج مستی عید کے دوسرے روز بھی پاکس اور تفریقاہوں کا رخ کر لیا کسی نے جولے لیے تو کسی نے کشتی رانی کی لاہور کے چڑیا گھر میں بھی بچوں کا رش اسلام آباد کے فارکوں میں رونے خین رش کے باعث لیک ویو فارک کے تمام گیٹس پند کر دیئے گئے پیدل جانے والی فیملیز کو داخلے کی اجازت مری گلیات اور شمالی علاقوں میں بھی سایا ہوں گے دیرے کوئیٹا میں بچے ہلا گلا کرنے پاکس میں پہنچ گئے بچہ پارٹی آج تیسرے روز بھی پارکوں کی سیر کرنے ملک نہیں آگے جانا ہے تو سب کچھ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا جتنے خساریں ہیں جتنا یہ حکومت کا بوجھ ہے ہمیں اس کو کم کرنا ہوگا پرائیم نیچرین صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم پیسے مانگنے کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے اس دفعہ ہم پیسے مانگنے نہیں گئے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو سب کچھ نیجی سیکٹر کے حوالے کرنا ہوگا خیرات سے سکول اور ہسپتال چل سکتے ہیں لیکن ملک نہیں ٹیکس نہ دینے والوں کو اب ٹیکس دینا ہوگا نان فائلرز کے لیے ملک میں جگہ نہیں ہونی چاہیے جب ادارے اربوں روپے کے نقصان کر رہے ہیں تو ریلیف کیسے دیں وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں حکومتی اخراجات میں کمی نہ ہونی کی بات درست ہے حکومت کا خسارہ اور بوجھ کم کرنا پڑے گا ہمیں ٹیکس چھوٹ کو بتدریج کم کرنا ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھا رہے ہیں ریٹیلرز پر جولائی سے ٹیکس آئید ہو جائے گا وزیراعظم کو جلد ریپورٹ دیں گے کن اداروں کو بند کرنا ہے کراچی ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ جولائے اگست میں ہو جائے گی پی آئی اے دس سال پہلے پرائیوٹائز ہو جاتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا اب چھے سو بائیس ملین روپے کے خسارے کا ذمہ دار کون ہے پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ بارہ فیصد تک رہنے کا امکان ترخی کی شرعہ تین فیصد سے زائد ہونے کی امید میں ہی مالی سال دوہزار پچیس میں شرعہ سود کم ہو کر سولہ فیصد ہو سکتی ہے امریکی کریڈیٹ ریٹنگ ایجنسی پچھ کی ریپورٹ جاری کر دی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذر مبادلہ کے نظام میں بہتری آئی ذرائی برامدات کی وجہ سے تجارتی خسارہ کم ہو گیا بیرونی ملک سے ترسیلاتِ ذر میں اضافے کی امید ہے پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو کر صفر آشاریت تین فیصد تک پہنچا آئندہ مالی سال پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں کے لیے بیس ارب ڈالر درکار ہوں گے توقع ہے کہ آئندہ بجٹ میں پاکستان کے کچھ خرضے رول آور ہو جائیں گے ادائیگیوں کے لیے آئی ایم ایف پیکس سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے وزیر آزم شہباد شریف کے سیاسی رہنماؤں سے ٹیلیفونک رابطے امیر جماعت اسلامی حافظ نمی مرحمن نیشنل فارٹی کے صدر عبد المالک بلوچی این پی کے صدر عمل ولی خان سے بھی بات چیت عید کی مبارک بات دی نیخہ اشارت کا اظہار کیا وزیر آزم کا سابق چیرمن سینٹ صادق سنجرازی سے ٹیلیفونک رابطہ سیاسی اور بلوچستان کی صورتحال پر تبادلے خیال عزر شہباد شریف کا سوئیت کے وزیر آزم شیخ احمد عبداللہ کو ٹیلیفون عیدالعزہ کی مبارک بات شہباد شریف نے کہا کہ ہمارے گہرے برادرانہ تعلقات وقت کی تصورتی کا مقابلہ کرتے رہے ہیں ہم نے تجارت سرمایہ کاری توانا اسے میں دو طرف تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا قویت میں مخیم پاکستانی دونوں ملکوں کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں صدر پاکستان عاصف علی زرداری کے نواب شاہ میں ڈیرے وزیر آل حسیند، صوبائی وزراء پارٹی آہدہ داروں سے ملاقاتیں وزیر آل حسیند اور وزیر داخلہ کو ڈاکوں کے مکمل خاتمی کا ڈو ٹوک پیغام دے دیا چوبیس جون کو سکھر میں آمن و آمان اور ڈاکوں کے خلاف آپریشن سے متعلق جلاس طلب صدر مملکت نے کہا کہ میں ایوان صدر میں ضرور ہوں لیکن صدر کی پوری صورتحال سے باخبر ہوں صندر کے عوام نے ہمیں جو منڈیٹ دیا ہے اس کا تحفظ کرنا میرے لیے لازم ہے میں خود صندر کی صورتحال کو منیٹر کر رہا ہوں ادھر آصف علی زرداری کی نواب شاہ میں والدین کے غبروں پر حاضری پھول چڑھائے فاتحہ خانی بھی کی میں گیا وہاں ایک افسر موجود تھے وہ کہتا ہے دسخت کرو اور جاؤ اسی گاڑی پہ وہ جو میں نے دیکھا وہ تو موی کالا کرانے علی بھات تھی سائن کرنے تھے میں نے کہا سر میں تو نہیں کروں گا یہ دسخت بھی نہیں کروں گا ان کو یہ سمجھ آگئی کہ یہ شخص نہ ویڈیو بیان دے گا نہ دسخت کرے گا پھر مجھے انہوں نے اس کمرے میں پھینک دیا عمران خان کے خلاف بھی میں بات نہیں کروں گا میں اس کی پارٹی میں نہیں شیخ رشید کا تیس اگست کو دوبارہ سیاست میں متحرک ہونے کا اعلان جی این این کے پروگرام نیوز ایچ وید فریحہ ادریس میں بولے حکومت بننے ٹوٹنے کا فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے حکومت جانے کا بانی پی ٹی آئی کو آٹھ دس دن پہلے بتا دیا تھا بانی پی ٹی آئی نے حالات ہی کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور آج تک بشرا بی بی سے نہیں ملا پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کو نہیں جانتا پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ملنے کا دکھ ہے خود ٹکٹ مانگنا اپنی توہین سمجھا مذاکرات کی بات بانی پی ٹی آئی نے کی ہے لیکن بہت دیر کی مہربان آتے آتے اب حکومت کہے گی کہ ہم نے مذاکرات نہیں کر دیں امریکی انتخابات میں ٹرم جیتا تو حالات مختلف ہوں گے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ نواز شریف کو نہیں جاتا مجھ سمیت چار لوگوں کو چاہتا ہے چلے کے دوران خودکشی کی کوشش کی آزار بند چھوٹا ہونے کے باعث پنکے تک نہیں پہنچ سکا عیدالعظہ پر اٹھالیس گھنٹے میں مسلسل صفائی ستھرائی علیشیں اٹھا کر پنجاب حکومت نے عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ بنا دیا وزیرعالہ مریم نواز کی وزیر بلدیاد زیشان رفیق سیکریٹری بلدیاد محمد شکیل مینسپل اداروں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں سلی انتظامیہ کو شاباشی عوام کی مثالی خدمت پر افسروں اور عملے کو احنام دینے کا اعلان وزیرعالہ نے کہا بڑی عید کے تیسیرے روز بھی صفائی کا یہی میعار رکھیں اتحاد تعاون اور محنت سے پنجاب کو مثالی صوبہ بنا سکتے ہیں کراچی کے انیمل شیلٹر ہوم میں زیر علاج تشدد زدہ اونٹنی کی طبیت بہتر ہونے لگی ٹانگ سے سوجن بھی کم ہونے لگی روزانہ کی بنیاد پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے گورنر سندھ کامران جسوری بھی شیلٹر ہوم پہنچ گئے انتظامیہ کی طرف سے اونٹنی کے علاج کے حوالے سے بریفنگ گورنر سندھ نے اونٹنی کا نام سندھ کی رانی رکھ دیا کہتے ہیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور ٹانگ کے بدلے ٹانگ ہونی چاہیے سندھ حکومت اصل مجرموں کو سزا دلائے شازیہ مری کا درد سمجھ سکتا ہوں یہ ان کے علاقے کا واقعہ ہے شازیہ مری نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ گورنر سندھ نے اونٹنی کی آیادت کی ترخواست ہے کہ اسے سرکس یا فوٹو سیشن میں نہ بدلا کریں اونٹنی زخمی خوف زدہ اور گبراہت کا شکار ہے ٹی ٹوینڈی کی عالمی جنگ دلچسپ مرحلے میں داخل سپر ایٹ مرحلے کے لیے میدان آج سے سجے گا امریکہ اور جنوبی افریقہ ابتدائی مارکے میں مدے مقابل ہوں گے سپر ایٹ کے گروپ بند میں بھارت، آسٹریلیا، افغانستان اور بنگلہ دیش شامل گروپ ٹو میں میزبان امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے ہمراہ جنوبی افریقہ دیفائی چیمپین انگلینڈ موجود ہر ٹیم گروپ میں تین میچز کھلے جائیں گے ہر گروپ کی ٹاپ دو ٹیم سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کریں گے موسیقی